اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بہت ہی مزے کا ہیلڈی مشروم آملیٹ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک مشروم کی ریسپی شیئر کی تھی وہ سب نے بہت پسند کی تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ مشروم آملیٹ شیئر کرتی ہوں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مشروم آملیٹ بہت ہی ہیلڈی مزے کا اور جٹ پٹ بن جاتا ہے تو چلے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کون کون سے چیزیں چاہیے اسے بنانے کے لیے مشروم لیے ہیں تقریباً دو سو گرام جنہیں دو کر کٹ لیا ہے دو عدد لیے ہیں پیاز وہ بھی کٹ لیے ہیں اور چھے عدد لیے ہیں انڈے اور تین سے چار کھانے کے چمچ لیا ہے کوکنگ آئل اور تین کھانے کے چمچ ہی لیا ہے دودھ دودھ سے آملیٹ بہت ہی سوفٹ بنتا ہے اور تھوڑا سہارا دنیا لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پورڈر اور ہاف ٹی سپون لی ہے کریفٹ چلی آپ چاہیں تو مسالہ جات کم زیادہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جو انڈے تھے وہ پھینٹ لیں گے چھے عدد جو انڈے لیے تھے اس میں ہم دودھ ڈال دیں گے جو ہم نے مسالہ جات لیے تھے وہ ہم ہاف ہاف ڈال دیں گے یعنی ہاف ٹی سپون لیا تھا اور اس میں مزید ہم جو آدھے مسالے ہیں وہ ہم انڈوں میں ڈال کے انڈوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے انڈے ہم نے پھینٹ کے رکھ لیے ہیں اب ہم ایک پین میں جو کوکنگ آئل لیا تھا وہ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو کوکنگ آئل کی جگہ بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوکنگ آئل بلکل تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے اور جو ہم نے پیاز لیے تھے وہ بھی ڈال کے تو انہیں ہلکا سفرائی کر لیں گے پس ایک منٹ کے بعد ہی ہم نے جو مشروم لیے تھے وہ بھی ایٹ کر دیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے انہیں مکس کر لیں گے جو باقی کے مسالہ جات ہمارے تھے وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر کے ان کو بون لیں گے زیادہ مسالہ جات نہیں ڈالنے ہیں کیونکہ پھر اس سے آملیٹ کا ٹیسٹ زیادہ اچھا نہیں آتا جب بھی آملیٹ بنائیں تو آملیٹ میں زیادہ مسالے اچھے نہیں لگتے ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل چینج ہو جاتا ہے میں پہلے بھی آپ کے ساتھ مخلق قسم کے آملیٹ کی ریسپیز جو ہیں وہ شیئر کر چکی ہوں لیکن یہ مشروم والی جو تھی یہ میں نہیں کر سکی آج سنڈے تھا اور سنڈے والے دن بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اچھا سا ناشتہ کروایا جائے اور سردیوں کے دن ہے اور سردیوں میں جو ہیں انڈے وہ کافی ہیلدی رہتے ہیں بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی انڈوں کا جو مکسیر مکس کر کے رکھا تھا اب وہ بھی اوپر پھیلا دیں گے اور میں اپنی اکثر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے مسالہ جات جو ہیں یا کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہرہ دنیا تھا اسے میں نے کٹ لیا ہے وہ بھی اوپر ڈال دیں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہرہ دنیا پسند نہیں کرتے تو نہ ڈالیں اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اسے بلکل لو فلیم پہ آنچ کو بلکل کم رکھنا ہے اگر آنچ کو ہم تھوڑا تیز کریں گے تو نیچے سے مشروع جو ہیں وہ جل جائیں گے کوشش کریں کہ آنچ کو بلکل کم رکھنا ہے اور دیکھیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور مشروع آملیٹ ہمارا بن کر تیار ہے اور چائے بھی بلکل تیار ہے بہت ہی مزے کا مشروع آملیٹ ہیلڈی آملیٹ ہمارا بن کر تیار ہے پلیز بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے مشروع آملیٹ آپ بھی بنائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی آپ چاہیں تو انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں علی ناس کوکنگ اینڈ بلوگ نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ